تحفظ دین کا کاروارا باتاوان علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں حضرت انس بیان کرتے ہیں آخری دن کی بات جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا پیر کا دن ربیل اول کا مہینہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھی جا رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ بیمار ہو گئے آپ نماز کی امامت کے لئے تشریف نہیں لا پاتے تھے جب تک سکت رہی آپ آتے رہے یہاں تک کہ جب اتنی کمزوری ہو گئی کہ پیر مبارک اٹھ نہیں پاتے تھے تب بھی آپ مسجد میں آئے اس حالت میں کے دو صحابہ کے کندے پر ہاتھ تھے اور پیر مبارک زمین سے لگ رہا ہے پیر اٹھانے کی سکت نہیں لیکن مسجد میں آنا آپ نے نہیں چھوڑا گویا کہ امت کو بتایا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے جماعت کی قدر و قیمت کیا ہے آج معمولی وجوہات سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں جماعت چھوڑ دیتے ہیں اچھے خاصے دیندار لوگ علم والے نماز با جماعت کا احتمام نہیں کرتے حالانکہ نماز پابندی کے ساتھ احتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے ایک بزرگ تھے ایک مرتبہ جماعت ان کی چھوڑ گئی جماعت رہ گئی نماز پڑھی جماعت نہیں ملی انہوں نے حدیث پڑھ رکھی تھی اور نیک آدمی تھے حدیث پڑھ رکھی تھی کہ اکیلے نماز پڑھنا جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں ستائیس گناہ زیادہ بہتر عجر اس پر بڑھا ہوا جماعت کی نماز پر تو جب نماز ان کی رہ گئی تو انہوں نے اس نماز کو ستائیس مرتبہ پڑھا اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے کہ میری جماعت رہ گئی اس لیے میں اس نماز کو ستائیس مرتبہ پڑھوں ستائیس مرتبہ پڑھی رات کو جب سوئے تو اللہ کے فرشتوں کو خواب میں دیکھا اور عجیب بات دھیان سے سنیے فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ نے جماعت چھوٹنے پر ستائیس مرتبہ نماز تو پڑھ لی مگر جماعت میں جو فرشتے آتے ہیں اور والزالین کہنے پر آمین کہتے ہیں وہ آمین آپ کہاں سے لائیں گے یعنی آپ نے ایک نماز ستائیس دفعہ تو پڑھی مگر فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا وہ تو جماعت کے ساتھ ہے انفرادی نماز میں وہ بات نہیں اسے سمجھئے کہ نماز احتمام سے جماعت کے ساتھ مسجد میں ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ارشاد ہے یاد رکھو الشیطان زعب الانسان کا زعب الغنم یأخذ الشات القاسیہ جس طرح بکریوں کے لئے بھیڑیا ہوتا ہے انسان کا بھیڑیا ہے شیطان جیسے بھیڑیا کسی اکیلی بکری کو اچھک لے جاتا ہے شیطان بھی انسان کو اچھک لے جاتا ہے اکیلے رہوگے الگ رہوگے اپنی دیڑیٹ کی مسجد الگ بناوگے تو شیطان اچھک لے جائے گا فَعَلَيْكُمُ الْجَمَاعَةَ وَالْمَسْجِدِ اجتماعیت کو لازم پکڑو مسجد کو لازم پکڑو مسجد میں نماز پڑو یہ نہیں کہ فجر کی نماز گھر میں پڑھ دی یا قضا کر دی بہت سے لوگ ہیں فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں اچھے خاصے لوگ فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے میرے والی صاحب کہتے تھے اپنے زمانے میں آج سے تیس پہتیس سال پہلے فرماتے تھے کہ اس امت کا یہ حال ہے کہ یہ رات کو ٹی وی دیکھ کر گنہگار ہو کر سوتی ہے اور صبح فجر کی نماز قضا کر کے گنہگار ہو کر اٹھتی ہے امت کا سونا بھی گناہ پر ہے اور امت کا جاگنا بھی گناہ پر ہے پھر اس امت کو اللہ کی رحمت کیسے ملے گی چوکو سٹار آلہ کالٹی کے امدہ لذیز چاکلٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو سٹار اورنگ آباد مزید تفصیلات کے لیے ادھیکال کریں مدارس اور مکاتی والوں کے لیے خوشخبری مفتی آربین ریس عربی جھبا شایہ توب اور صدری حافظ عالم فازل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مطب کے بچوں کے لیے ایک نایت تحفہ سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں مفتی آربین ریس ابراہیم پورا گھوپال انڈیا آن لائن دارالعوم فارغ کیا انٹرنیشنل گیارہ سال پرانا آن لائن ادارہ آئیے اب اپنے چھوٹے بڑے اور گھر کی خواتین کو گھر بیٹھے آن لائن تعلیم حاصل کرا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں آن لائن ناظرہ حفظ و تجوید اردو آلمہ کورس ترجمہ قرآن کورس حدیث کورس صراط مستقین کورس وغیرہ بہت سے کورسز ہیں تفصیلات کے لیے رابطہ کریں سات آٹ چھے سفر چھے ایک سات نو آٹ تین تحفظت ان میڈیا کی لا جواب تشیش ریس میسیج اب نئے آداز میں جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان وقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں کفریہ اور شرکیہ کارٹونز کے اب ملے گا چھوٹنا اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدان سلسلے ہم دوارہ خوبصورت مزمیں دلچسپ مقیاد دعائے اور بہت کچھ شیرف کیٹس میسیج پر جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں اور ہاں دوستو اپنے دوستو کو شیئر کرنا نہ بھولیں